موسیقی آپ سب جانتے ہیں کہ عائشہ عمر گزشتہ ایک دہائی سے ٹی وی سکرینز اور فلموں میں ادھاگاری کے ذریعے پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں کے دل جیت رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر طرح کی ادھاکاری بڑی مہارت سے کرتی ہے یہاں ہم آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ عائشہ عمر نے اپنی ادھاکاری کیلئر کا آغاز سال 2011 میں کیا تھا اور جس طرح وہ پہلے دن ٹی وی سکرین پر نظر آتی تھی آج بھی اپنی فٹنس کی وجہ سے ویسے ہی دکھائی دیتی ہیں چالیس سالہ پاکستانی ادھاکارہ اور مارڈل عائشہ عمر ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور لگتا ہے وہ ابھی شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور وہ اس وقت زندگی کا بھرپور لطف اٹھا رہی ہیں اس نے اپنے متعدد انٹرویوز میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ دنیا کو بہتر طور پر تلاش کرنا چاہتی ہے اور اسی لیے جیسے ہی اسے فارق وقت ملتا ہے وہ کسی ملک کا ویزہ لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے عائشہ عمر کو ان کی بولڈ ریسنگ کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ابھی چند دفتے قبل عائشہ عمر کی پاکستان کر کے ٹیم کے آل راؤنڈر شوہب ملک کے ساتھ کچھ رومانوی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جس کی وجہ سے شوہب اور عائشہ دونوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا کچھ لوگوں نے تصویر دیکھ کر کہنا شروع کر دیا تھا کہ شوہب اور عائشہ کے درمیان کچھ گڑ بڑھے لیکن عائشہ نے فوری طور پر انسٹا پوسٹ میں تذزیر کر دی کہ شوہب ان کے بھائی کی طرح ہے ہم دیکھیں گے کہ عائشہ عمر ایک بار پھر اپنی بولڈ ریسنگ کی وجہ سے عوام کی تنقید کا نشانہ بن گئی ایک ویڈیو میں ادھکارہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرائیوٹ پارٹی میں مائک پکڑے گاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ویڈیو کے پس منظر پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ کرسمس ڈے پہلے سے منایا جا رہا ہے دوسری جانب عائشہ عمر کے ساتھ پاکستان اور بھارت کی ٹوپ ادھکارہ ماہرہ خان بھی پارٹی میں موجود ہیں